موسیقی ڈی آئی جی ٹریننگ خیبر پختون خواست سید فدا حسین شاہ نے یو ان او ڈی سی کے پاکستان میں نمائندہ کیسر غدیس کی ہمراہ سوات میں پولیس کی تربیتی مرکز کی اندر ای لرننگ سنٹر کا افتتاح کیا تربیتی مرکز میں پولیس افسران کو بنیادی ذمہ داریوں اور قانون کے نفاظ کی مہارت کو بین الاقواب میں میار کے برابر لانی کیلئے نصاف فراہم کیا گیا ہے ڈی آئی جی پولیس سے یہ فدا حسین شاہ کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو جرائم کے صدباب، سراغ رسانی اور تفتیش کے سو سے زیادہ موضوعات پر تربیت دی گئی ہے ہمارے پولیس آفسرز ہیں جتنے بھی سپیشلی جو فیلڈ میں جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کی بیسیکلی انویسٹیگیشن ٹیکنیکز ان کی بہتر ہو جائے ان کی کیپیسٹری بیلڈنگ ہو جائے تربیت حاصل کرنے والے خواتین پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ای لرننگ خیبر پختنخواہ کی مخصوص صورتحال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد میں اضافہ اور تربیت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس سے پہلے خیبر پختنخواہ میں اس قسم کی لیب نہیں تھے اس سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ملی ہے کہ مطلب ہم گاڑی کی تعلاشی کس طرح کریں گے ایک باڈی سرچ کس طرح کریں گے اور کرائم سین پر ہم جائیں گے تو مطلب اس کو کس طرح کارڈن آف کریں گے ہم لوگ کس طریقے سے شوائد اکھٹے کر سکتے ہیں فرسٹ ریسپورننگ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی آفیسر کے آنے تک ہم لوگوں نے اس جگہ کو جو مجرم ہیں ان کو آگے آنے نہیں دینا یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے مطلب ہم نے یہاں پہ انویسٹیگیشن کورسز سیکھے ہیں گاڑی کے سرچ میں ہمیں بہت ہلپ ہوئے کہ ہم نے کس طرح کرنی ہے مرڈر کے انویسٹیگیشن ہم نے کس طرح کرنی ہے جرائم کو ہم نے ختم کس طرح سے کرنا ہے یا کسی قسم کے بھی اگر ہم کو انویسٹیگیشن آفیسر کے طور پر ہمیں مقرر کیا جائے تو ہم نے انویسٹیگیشن کس طرح سے کرنی ہے اور ہم نے کس طرح سے ثبوت اکٹے کرنے ہیں کرائم سین سے شواہد اکٹا کرنی کے لئے مشقی بھی کی گئی کرمی من محمد زبیر خان کے ساتھ محبوب علی جیو نیوز سوات